اسلام علیکم دوستو حال ہی میں چل رہی جی ٹوئنٹی کی میٹنگز کو نیوز میں دیکھنے کے بعد آپ سب کے مائنڈ میں کچھ سوال اٹھے ہوں گے آپ سب نے سوچا ہوگا کہ آخر اس جی ٹوئنٹی سمٹ کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے بیسیکلی اس کا کام کیا ہے اور اس کو کیوں بنوایا گیا پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو چھوڑ کر میڈیا جی ٹوئنٹی کی نیوز کو کیوں چلا رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ سوال کیا پاکستان کا اس سے کوئی تعلق ہے یا پھر نہیں آئیے دوستو مل کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں نہ تو ہم جی ٹوئنٹی کا حصہ ہیں اور نہ ہی جی سائے لیکن پاکستان تو جی ٹوئنٹی کا میمبر ہی نہیں ہے نہ جی ٹوئنٹی کا کوئی فنکشن رکھشن جی ٹوئنٹی لیڈر سمیٹ ڈکلیریشن پر سہمتی بنی ہے دوستو جی ٹوئنٹی دنیا کے ٹوپ نائنٹینز موسٹ پاورفول اکنومیکل کنٹریز کا ایک گروپ ہے ان نائنٹین کنٹریز میں ارجنٹینہ، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنہ، جرمنی، فرانس، انڈیا، انڈونیشیا، جپان، اٹلی، ساؤتھ کوریا، میکسیکو، رشیا، سعودی ارابیا، ساؤتھ ایفریقہ، ترکی، یوکے اور یو ایس سے آتے ہیں اس کے علاوہ یوروپین یونین بھی اس میں شامل ہے انفورچونٹلی پاکستان اس کا میمبر نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے یہ میں ویڈیو میں آگے چل کر بتاتا ہوں اس گروپ کو نائنٹین نائنٹینائن میں بنایا گیا تھا اس ٹائم پر کئی سارے اکنومیکل ایشیوز اور فائنینچل کرائسز کو فیس کرنا پڑ رہا تھا اس لیے یہ گروپ بنایا گیا تھا تاکہ سب کنٹریز مل کر بیٹھ کر میٹنگز کر کے ان مسئلوں کا سلوشن نکال سکیں اس جی ٹوائنٹی کی میٹنگز میں ڈسکس ہونے والے ٹاپکز زیادہ تر ٹریڈ کو لے کر ہیلتھ کو لے کر کلائمٹ چینج اور کئی سارے ایشیوز کو لے کر ہوتے ہیں جو کنٹریز فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ہونے والی جی ٹوائنٹی کی میٹنگز میں کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کے سلوشنز پر بات چیت کی گئی تھی اسی طرح دوہزار آٹھ میں فائنینشل کرائسیز پر بات چیت کی گئی اور کئی ساری اور میٹنگز میں ایران نوکلئر پروگرام اور سیرین سیویل وار جیسے مسئلوں پر بات چیت کی گئی اور ان کا سلوشن نکال کر پولیسی لاغو کی گئی دوستو جی ٹوائنٹی کا اپنا کوئی پرمننٹ سیکٹریٹ یا پھر ہیڈکوائٹر نہیں ہے ہر سال انہی نائنٹین کنٹریز میں سے کوئی ایک کنٹری اس کو ہوسٹ کرتا ہے اور ساری میٹنگز جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس سے وہ اسی کنٹری میں کروائی جاتی ہیں اس بار سال دوزار تئیس میں جی ٹوائنٹی کی میٹنگز انڈیا میں کروائی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستانی نیوز چینل پر آپ کو جی ٹوائنٹی سے ریلیٹڈ کافی ساری نیوز دیکھنے کو مل رہی ہوں گی اس سے پہلے سال دوزار بائیس میں جی ٹوائنٹی کی سبھی میٹنگز انڈونیشیا میں کروائی گئی تھی اس بار جی ٹوائنٹی میٹنگز کا تھیم ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر رکھا گیا ہے ان میٹنگز میں کئی سارے مسئلوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جیسے کہ کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ اور ڈیجیٹلائزیشن اس سے ہٹ کر ان نائنٹین کنٹریز میں جو لو انکم کنٹری ہیں ان کو کیسے ڈیویلپ کیا جائے اس پر بھی باتچیت کی جا رہی ہے کئی سارے ایکسپرٹس کی پریڈکشن سے پتا چلتا ہے کہ دوزار تئیس کی میٹنگ میں ریشیا اور یوکرین کے مسئلے پر بھی باتچیت کی جائے گی دوستو میرے اتنا کچھ بتانے کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا بلٹ ہو گیا ہوگا کہ جی ٹوائنٹی کی میٹنگز کے ٹاپکز زیادہ تر کیا ہوتے ہیں اور یقین مسئلوں پر باتچیت کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جی ٹوائنٹی گروپ میں تو پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ کرنڈ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے شاید پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایکنومیکل کنڈیشنز پر بات کی جائے اور ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالا جائے تو آخر پاکستان کا نام اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے دوستو جیسے کہ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی ٹوائنٹی میں وہ کنٹریز ہوتے ہیں جن کی ایکنومی ٹاپ ٹوائنٹی میں آتی ہے اس سے ہٹ کر ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں جب جی ٹوائنٹی کا یہ گروپ بنایا گیا تھا تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کوئی بھی نیو کنٹریز میں ایڈ نہیں کیا جائے گا تو مطلب کہانی کی قدم کوئی نیا کنٹری جب ایڈ ہی نہیں ہو سکتا تو ہم پاکستان کیسے ایڈ کر سکتے ہیں پر پھر بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی ارگنائزیشنز کا حصہ پاکستان آخر کیوں نہیں ہے دوستو ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہونے کے ناتے میں تو یہی چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ ایکانومیز میں رینک کرے لیکن اس کامیابی کے رستے میں پاکستان کو کئی ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دنیا میں آج کے دن جتنی بھی ڈیویلپٹ نیشن ہیں ان میں ایک چیز قومن دیکھنے کو ملتی ہے پولٹیکل سٹیبلٹی انفولچنٹلی پاکستان کی کامیابی اور گروت کے بیچ کی رکاوٹ پولٹیشنز اور اداروں کی لڑائی ہے یہ دونوں ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ پاکستان پر ہم حکومت کریں گے ہم حکومت کریں گے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اب تک کوئی بھی ایسا پرائیم منسٹر نہیں گزرا جو اپنا پانچ سال کا ٹینئور پورا کر کر اترا ہو میں نے اس رائز آف امریکہ والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کیسے امریکن پریزیڈنٹس ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آج کے ٹائم پر نیشن کو آگے لے کر جانا بہت ضروری ہو چکا ہے تو کائنڈلی یہ رول کرنے کی زد کو تھوڑا سائیڈ پر رکھ کر پاکستان کی گروت کے بارے میں بات چیت کریں اور ہم عام انسانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ایڈوکیشن اور زیادہ سے زیادہ سکل سیکھنے پر فوکس کریں دوسرے کنٹریز میں جانے کی بجائے پاکستان میں انویسمنٹ کریں نئی نئی ٹیکنالوجیز کو ایکسپلور کریں اور اپنی اپنی فیلڈ میں ہمیشہ انویٹیو رہیں نئے نئے آئیڈیاز بلٹ کریں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پاکستان کے لئے کر سکتے ہیں انڈیویجولی دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر کہ ہم انڈیویجولی پاکستان کی گروت کے لئے کیا کر سکتے ہیں تو آپ کمپلیٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کیجئے گا اگر ہم سب ایک سٹرانگ نیشن بن جائیں تو شاید پاکستان کو جی ٹوینٹی جیسے گروپس میں شامل ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جو میسیج اور آویرنیس میں اپنے ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ اس سے جوڑی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ